بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید کرتی ہوں کہ آپ سب حریر سے ہوں گے آج جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہیں وہ ہے چکن بروسٹ کی ریسپی جو بہت ہی آسانی سے گھر پر بن جاتا ہے اور بہت ہی کرسپی بنتا ہے اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے اور اگر افتار کی پارٹی میں آپ اس کو بنائیں تو یہ دعوت کو افتار کی دعوت کو چاچان لگا دیتا ہے آپ اس کو گھر پر ضرور ٹرائے کریں میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت پسند آئے گا اگر آپ کو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیلگ آئیکن کو بھی پریس کر دے تاکہ میری یہاں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو بہہ سانی مل سکے تو چلتے ہیں ہمیں اپنی انگریڈنٹس کی طرف چکن بروسٹ بنانے کے لیے ہم کو جو عرضہ چاہیے وہ آپ نوٹ کر لیں یہ چکن لیا ہے میں نے یہ تقریباً پانسو گرام چکن ہے آپ چاہیں تو ونگز بھی یوز کر سکتے ہیں جو ان سے آپ کو چکن اچھا لگتا ہو وہ آپ اس میں لے سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ون ٹیبل سپون لی ہے سائل ساس ون ٹیبل سپون ہی یہاں پہ میں نے کیچپ لی ہے اور یہاں پہ میں نے ادرک لسن کا پیسٹ لیا ہے ون ٹی سپون ادرک کا پیسٹ ہے ون ٹی سپون ہی لسن کا پیسٹ لیا ہے یہاں پہ میں نے وہ اس میں شامل کروں گی اور اس کے ساتھ ہی اس میں سالٹ جائے گا یہ میں نے ون ٹی سپون سالٹ لیا ہے یہاں پہ نمک ون ٹی سپون جائے گا یہ بلیک پیپر یعنی کہ کالی میرچ یہ بھی میں نے ون ٹی سپون لی ہے اور یہاں پہ بروسٹ مسالہ لیا ہے میں نے تقریبا یہ بھی ون ٹی سپون ہے اگر آپ چاہیں تو اس میں نوڈلز مسالہ جو اگر آپ کی گھر میں ہو تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ان سب کو اچھی طرح سے میں مکس کر لوں گی اچھی طرح سے یہ مسالہ جو ہے ہمارا یہ مکس ہو گیا ہے آپس میں اب میں اس میں یہ چکن جو ہے وہ ایٹ کر دوں گی اور اچھی طرح سے ان کو آپس میں مکس کر دوں گی اس طرح سے ہاتھ کی مدد سے میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر دوں گی تاکہ مسالہ جو ہے وہ سارا اس میں چکن کے اوپر جو ہے وہ اچھی طرح سے لگ جائے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد یہ جو چکن ہے اس کو اگر آپ اس کے بیسٹ ریزلٹ چاہتے ہیں تو اس کو آپ اوور نائٹ کے لیے اگر آپ کو صبح کوئی پارٹی ہے تو آپ اس کو رات میں اگر لگا کے رکھ دیں تو یہ بہت اچھا اس کا ریزلٹ آئے گا ورنہ اب جو ہے مجھے جلدی ہے ظاہر افتاری ہے تو میں اس کو تقریباً دو گھنڈے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دوں گی اب یہ نیکس ٹیپ ہم اس کا سٹارٹ کرتے ہیں وہ یہاں پہ میں نے میدہ لیا ہے تقریباً ڈیڑھ کپ کے قریب یہ میدہ ہے اور اب اس میں یہ تقریباً ون کپ سے تھوڑا کم ہی میں نے یہاں پہ کاؤن فلار لیا ہے ون کپ نہیں ون کپ سے تھوڑا سا کم کاؤن فلار ہے یہ اور ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کروں گی یہ لسن کا پورڈر ہے یہ تقریباً ہاف ٹی سپون لسن کا پورڈر لیا ہے اور ہاف ٹی سپون ہی اس میں میں ریڈ چلی پورڈر ڈالوں گی اور ہاف ٹی سپون ہی اس میں نمک ڈال کے تو میں اچھی طرح سے اس کو مکس کر لوں گی اس مکسجر کو اس طرح سے اچھی طرح سے میں اس کو مکس کر کے رکھ لوں گی اور چکن جو ہے وہ ہمارا میرینیٹ جب ہو جائے گا تو پھر ہم اس کا نیکس ٹیپ جو ہے وہ شروع کریں گے یہ دیکھیں چکن ہمارا میرینیٹ ہو چکا ہے ہم میں اس کو یہ جو ہم نے میدے کی کوٹنگ بنائی تھی یہ ہم اس کو اچھی طرح سے چکن کے اوپر کوٹنگ کر دیں گے اس کی اس طرح سے اچھی طرح سے آپ اس کو یہ میدے والا جو ہم نے مکسجر بنایا تھا اس میں اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں آپس میں اور ہم میں یہ پانی میں نے لیا ہے یہاں پہ میں اس کو پانی کے اندر ڈپ کر دوں گی چکن کو اور دوبارہ سے اس کو پھر میں یہ دو میدے کا مکسجر ہے اس میں اس کو میں اچھی طرح سے کوٹنگ کر دوں گی یہ دیکھیں اچھی طرح سے یہ مکسجر جو ہے اس کے اوپر چپک گیا ہے میں اس کو تھوڑا سا جھاڑوں گی جو ایکسٹر ہے وہ نکل جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہمارا ایک چکن جو ہے وہ ریڈی ہو گیا فرائی کرنے کے لئے اسی طرح میں وان بائی وان جو چکن ہے ان کو لے کے اسی طرح میں اس میدے کی کوٹنگ جو ہے کو کر لوں گے اس طرح سے چکن کو پہلے یہ میدے کی کوٹنگ کریں گے اچھی طرح سے اس کے بعد میں پانی میں ڈپ کروں گی اور ڈپ کرنے کے بعد میں دوبارہ رپیڈ کروں گی یہ ہی کوٹنگ آپ کے سامنے یہ اب پانی میں چلا گیا اب یہ پانی سے نکال کے پھر میں اس کو یہ میدے کی کوٹنگ جو ہے یہ لگا دوں گی اس طرح سے اچھی طرح چاروں طرف آپ اس کو لگا لیں اس طریقے سے اور پھر اینڈ پہ آپ اس کو تھوڑا سا جھاڑیں تو یہ ریڈی ہو گیا فرائے کرنے کے لئے اس طرح سے میں ون بے ون سب پیس جو ہیں اسی طرح سے میں کوٹنگ کر لوں گی ان کو اب جو ہے وہ آئل جو ہے ہمارا وہ تقریباً میں نے رکھا ہوا تھا تو گرم ہو چکا ہے میں اس کو فرائے کروں گی اس کو آپ نے میڈیم آنچ پہ فرائے کرنا ہے اس کو لو آنچ پہ یا بہت ہائی فلیم پہ آپ نے اس کو فرائے نہیں کرنا میڈیم فلیم پہ آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے دونوں سائیڈوں سے چکن اچھی طرح سے گل جائے اور اس کو ڈیپ فرائے کرنا ہے آپ نے اور یہ بہت ہی اچھا اور مزیدار اور کرسپی بنتا ہے اور بہت جلد بان جاتا ہے اور اس کے بیسٹ ریزلٹ کے لئے آپ اس کو رات میں میرینیٹ کر کے رکھنے تو ایک تو یہ چکن بہت اچھی طرح سے گل بھی جاتا ہے اور اس کا ٹیسٹ دوبالا ہو جاتا ہے اس کا جو ٹیسٹ ہے یہ دیکھیں چکن جو ہے ہمارا وہ تقریباً ہو چکا ہے میں اس کو نکالوں گی اس طرح سے نکال کے میں اس کو ڈیش آؤٹ کروں گی دیکھیں اس کا بہت اچھا سا کلر آیا ہے گولڈن کلر آیا ہے اور بہت ہی کرسپی اس کا لک دے رہا ہے اس کو میں تھوڑا سا ایک سیکنڈ کے لئے اور تھوڑا سا اس کو میں فرائے کروں گی دوسری سائیڈ سے یہ دیکھیں ناظرین ہمارا چکن بروسٹر ہے وہ تقریباً ریڈی ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو بہت اچھی لگے گی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو آپ پلیس اس کو لائک کریں اور آپ مجھے دیں اجازت ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گی تب تک کیلئے اللہ حافظ